ڈیلی میل حد تک عزت کیس میں لندن کی عدالت کی ابتدائی سمات جسٹس ماتھیو نکلین نے قرار دیا کہ اخوار کے مضمون میں لکھے گئے الفاظ شہباز شریف کی حد تک کا باعث ہے مضمون میں کہا گیا کہ منی لونڈرنگ ہوئی ہے متاثرین میں برطانوی ٹیکز ذہنگان بھی شامل ہیں شہباز شریف اور علی امران کرپشن سے مصطفید ہوئے شہباز شریف منی لونڈرنگ سے بھی مصطفید ہوئے مضمون میں شہباز شریف کو یوکے ڈیفٹ کا پوسٹر بھائی کہا گیا جسٹس مکلین نے ریمارکس لیے شہباز شریف کے خلاف آکستان میں ہونے والی کاروائی کے بارے میں جاند پوچھ کر کچھ نہیں پڑا یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے ڈیلی میل کے صحافی ڈیویٹ روس نے لندن کورٹ میں شہباز شریف سے متعلق فیصلے کے بعد رد عمل کہا شہباز شریف کے حد تک عزت کیس کی ابھی ابتدائی سمات ہوئی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے مشرد داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف کے کیس کی جیت سے متعلق غلط انداز میں ریپورٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف اور علی عمران یہ کیس نہیں جیتے لندن کی عدالت میں سمات ڈیلی میل کے آرٹیکل کو سمجھنے سے متعلق تھی مومنے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں چوری ثابت ہو گئی تو لندن میں انگلیش میں بیزتی ہوگی عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ ڈیویٹ روس کی خبر شہباز شریف کے آرے میں ہی تھی اور اگر خبر چھوٹی ہوئی تو ان کی حد تک عزت تک سبر ہوگی اب عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شہباز شریف اور طبرٹ نے چوری کی ہے یا نہیں کبھی کسی قسم کی مفابت جو میں نہیں کروں گا میں کبھی بڑے بڑے ڈاکووں کو این آر او نہیں دوں گا بڑے بڑے ڈاکو الٹا بھی لٹک جائیں تو میں این آر او نہیں دوں گا آپوزیشن نے جہاں بھی لونگ مارس کرنا ہے کریں میں مدد کروں گا وزیراعظم کا کوٹلی میں یوم ایک جہتی کشمیر کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں پوری کوشش ہے کہ تمام پاکستانیوں کو اکٹھا کروں شاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملے مسئلہ کشمیر پر بھارتی وزیراعظم سیف پھر سے بات کرنے کو تیار ہے رانہ سناولہ کی عبوری زمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس سرپراہ سے ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نو فروری کو سماعت کرے گا درخواست میں چیرمن نیب اور دگر کو فریق بنایا جائے گا نیب آمدن سے زائد احساسوں کے الزام کے تحت انکوائری کر رہا ہے چیرمن نیب نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے انکوائری کی منظوری دی عبوری زمانت منظور کی جائے رانہ سناولہ کی درخواست میں استدار قومی ارلائن کے فضائی میزبانوں کو ایک اور امتحان درپیش پی آئیے پروازوں میں تائنات فضائی میزبانوں کا چودہ فروری سے الکوہل ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ مصبت ریسٹ والے فضائی میزبانوں کے خلاف انتظامی اور لیگل کاربائی عمل میں لائی جائے گی بنگلہ دیش کے آرمی چیف قتل کے ملزمان اپنے بھائیوں کو ملک سے فرار کرنے میں ملابس ہیں عرب میڈیا کا دعویٰ ریپورٹ کے مطابق جنرل عزیز نے اپنے ایک بھائی کو انگیری اور ایک کو ملائشیا فرار کرایا بنگلہ دیشی آرمی چیف کے دونوں بھائی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کے پوڈی گارڈ بھی رہ چکے ہیں بنگلہ دیشی بزارت خارجہ نے عرب میڈیا کی ریپورٹ مسترد کر دی امریکی سنٹ نے ایک اشاریہ نو خرب ڈالر کا کرونا رلیف ترمیمی بجٹ مرضور کر لیا ترمیمی بجٹ قراردات پر نائب صدر کامیرہ ہیریس نے ٹائی بریکر ووڈ ڈالا طویل بحث کے بعد بھی قراردات سنٹ میں پچاس پچاس بوٹوں سے برابر تھی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ نائب صدر نے قانون سازی میں حصہ لیا ریپبلیکنز مو تقتے رہ گئے روس نے یورپی یونین کے تین سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا تینوں سفارتکاروں کو الیکسی کی کرفتاری کے خلاف اتجاج کے حمایت اور شرکت کرنے پر بے دخل کیا گیا روس کے فیصلے پر یورپی یونین کی جانت سے اظہار مزمت انتخابات میں شکست کے بعد ٹرمپ کی حامیوں کو لڑنے کی تلقین سابق امریکی صدر ٹرمپ کا مواخذے کی ٹرائل کے لیے سینٹ میں پیش ہونے سے انکار ایبانی نمائندگان میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ پر حامیوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کر رکھا ہے بھارت میں کسانوں کا آج ملک ایر پی یا جوام کرنے کا اعلان کسانوں نے ملک بھر کی تمام ہائیویز کو بند کرنے کی اندھم کی دے رکھی ہے کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ متنازر ذریع قوانین کو کل ادم قرار دینے تک اپنا احتجاج حد نہیں کریں گے ارجنٹینہ کے جنگلات میں لگی آگ پر سات روز بعد بھی کابو نہ پایا جا سکا آگ بھوجانے کے لیے ہیلی کاؤپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے آگ سے جنگل کا بڑا حصہ متاثر حقام نے جنگل میں کیمپنگ کرنے والے شیف راگ کو آگ لکنے کا عزم میدار قرار دے دیا پولی وڈ میں ساتھ دہائیوں سے تک اپنا رنگ جمانے والے آسکر ایوارڈ کیا ادھکار کرسٹوپر فالمر 91 برس کی عمر میں چل بسے جہانی کینیدین ادھکار بیک وقت فلم ٹی وی اور تھیٹر میں مقبول رہے کرسٹوپر نے 1965 میں ریلیز ہونے والی فلم The Sound of Music سے شہرات حاصل کی موسیقی